احرام مصر کے مشابہ یہ پہاڑ یا ڈیر کیا ہیں اور کیسے بنتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایس کے ویلیج فوڈز کی ایک اور ویڈیو پر آپ کو ویلکم کرتا ہوں مونگ فلی کی فصل جب زمین سے نکالی جاتی ہے تو اس کے دانے تو منٹی میں چلا جاتے ہیں لیکن پچھ جو اس کی ٹانگری یا بوسا بات جاتا ہے اس کو پریس کر کے یہاں پر اس کی گٹھ بنائی جاتی ہے اور یہ گٹھ جو ہے وہ برونی ملک جاتی ہے عموماً اونٹوں اور بیڑوں مگریوں کی خوراک کے لیے بہت ہی سادہ اور آسان سا پروسیجر ہے اس کا ایک کھلے پلاٹ کے اندر یہ پریس مشین لگائی گئی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دو پریس مشینیں چال رہی ہیں اور ان کو ایک ٹریکٹر چلا رہا ہے جو کہ کوئی خاص ٹریکٹر بھی نہیں ہے پرانے مرڈل کا ٹریکٹر ہے اور یہاں پر لیبر جو ہے وہ خیتوں سے لائی گئی منخلی کی ٹانگری یا بوسے کو اس مشین کا اندر ڈالتے ہیں اور مشین اس کو پریس کر کے بان دیتی ہے ایک مخصوص سائز اور مخصوص وزن کی گٹھ بنائی جاتی ہے عموماً جو ہے وہ گٹھ دس کلو کی بنائی جاتی ہے لیکن کئی جگہ پر آٹھ کلو کی بھی چلتی ہے اور گیارہ سے بارہ کلو کی گٹھ بھی بن سکتے ہیں وہ ڈیمانڈ پر ہے کہ جتنی عموماً ڈیمانڈ ہو اس طرح سائز کی جو ہے وہ گٹھ بنائی جاتی ہے یہاں پر لیبر لگتار کام کرتی ہے اور یہ ٹھیکے پر کام کرتی ہیں اس لئے بعض اوقات یہ تین دن شفٹوں میں چوبیس گٹھیں کام کرتے رہتے ہیں جب سیزن ہوتا ہے اور ایکسپورٹ کے آٹر ان کے پاس ہوتے ہیں اس طرح کی گٹھیں تیار کر کے ان کو یہاں پر سٹارک کیا جاتا ہے اور پھر ان کو بارہ شاتو پغیرہ سے بچانے کے لیے اوپر ترپال ڈال کر ان کو محفوظ کیا جاتا ہے سیم پروسس کی ڈیٹیلڈ ویڈیو میرے چینل پر پہلے سے موجود ہے اس کا لینک میں ڈسکرپشن میں دوں گا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ وہ ویڈیو بھی جگ سکتے ہیں اس میں میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا تاکہ یہ گٹھ کس طرح سے باندی جاتی ہے یہ گٹھیں یہاں پر سٹارک کی جاتی ہیں اور بعد میں یہ کنٹینرز کے ذریعے کراچی پہنچائی جاتی ہیں جہاں سے ان کی شپمنٹ ہوتی ہے اور وہ منگلف کے کنٹریز میں جہاں پر جنوروں کے چارے کی بہت سخت قسم کی قلت ہوتی ہے وہاں پر پہنچائی جاتی ہیں جہاں پر اونٹ بکریاں اور پیڑیں وغیرہ اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں اور یہاں پر مشین سے گٹھیں بن کر نکل رہی ہیں اور گٹھ نکالنے کے بعد اس کو یہاں خراب کنٹے پر رکھ کر اس کا وزن کیا جا رہا ہے جس میں وزن بلکل شور نہیں ہو رہا اب ان کا تجربہ ہے کہ یہ کتنا وزن ہے مجھے تو اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی برحال اس کی فرمیلٹی پوری کی جا رہی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر پیلی بڑھ رہے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر کے بیل کا ایکن کو پریس کریں تاکہ انہیں والے ہر ویڈیو کو نوٹی پکشن آپ کو بروقت ملتا رہے ویڈیو کیسے لگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا لیکن پلیز پلیز مجھ سے یہ گھٹے نہ مانگئے گا کمکہ میں نہیں بیچتا نہ میرا کوئی تعلق ہے ان کے ساتھ نہ میرا یہ کرخانہ ہے اور میرا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لیندر بھی نہیں ہے اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو تو آپ ان سے ٹریک رابطہ کریں قدرت کا نظام ہے کہ کوئی چیز کسی کے لیے کوڑیوں کی ہوتی ہے اور کسی کے لیے کروڑوں کی ہوتی ہے یہی ٹانگری مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے کوئی دس پندر سال پہلے ہم لوگ اس کو کھتوں میں انجلا دیا کرتے تھے جنوروں پر نہیں ڈالتے تھے کہ جنوروں اس سے بیمار ہو جائیں گے اور بکریوں کو خصوصی طور پر تھڑی کی بیماری ہوتی ہے وہ بیماری ہو جاتی تھی تو اب اس کو اتنا ریٹ لگا ہے کہ یہ دانوں سے مہنگی ٹانگری فروخت ہو رہی ہے ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ لائک کا بٹن پرس کر دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ